بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے قبر کے تین سوالات انسان دنیا کے اندر امتحان دیتا ہے اور اس کے اندر کبھی ناکام ہوتا ہے کبھی کامیاب ہوتا ہے لیکن دنیا کے اندر اگر امتحان دنیا کے اندر اگر ناکام ہو گیا تو پھر اسے دوبارہ امتحان دینے کی کا موقع ملتا ہے کہ دوبارہ امتحان دے دے اسے ایک موقع دیا جاتا ہے بار بار بھی موقع دیے جاتے ہیں لیکن ایک امتحان ایک ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا انسان کو دنیا کے اندر امتحان کے اندر فیل ہو گیا دوبارہ امتحان دے گا لیکن آخرت کا امتحان جو ہے جو قبر کے اندر امتحان ہونے والا ہے وہاں پر جو سوالات ہونے والے ہیں اس کے اندر اگر فیل ہو گیا تو پھر دوبارہ اس کے لئے موقع نہیں ہوگا کہ بھی دوبارہ دنیا کے اندر آئے اور پھر سوالات کی تیاری کرے بلکہ موقع اس کے لئے ختم ہو جائے گا تو قبر کے اندر تین سوالات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور جو اس کے عزیز و قارب دوست احباب ہوتے ہیں دفنا کر اس کو واپس جاتے ہیں اور چالیس قدم دور جاتے ہیں فرمایا اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اس کو بٹھا دیتے ہیں پھر اس سے سوالات کرتے ہیں یہ پہلا سوال ہوتا ہے اس کی تیاری بھی دنیا کے اندر کرنی ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کبھی آج کل ہم ایسے سوالات ایسی چیزوں کے اندر پڑ گئے ایسے اختلافی چیزوں کے اندر پڑ گئے کہ اپنا وقت انہی کے اندر ضائع کر رہے ہیں جو قبر کے سوال ہے تو انہوں کی تیاری نہیں کر رہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی اختلافی مسائل لے کر آ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کی آپ کے پاس آپ سے قبر کے اندر اس کی پوچھ نہیں ہوگی اس کی پوچھ نہیں ہوگی آپ سے تو پوچھ ہوگی پہلا سوال اگر تو رب کی حکموں کو مانا ہوگا تو پھر جواب اللہ پاک جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا اس کے ذہن میں اندر لائیں گے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اللہ جس کو کامیابی دے دے مر رب کا تیرہ رب کون ہے فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهِ جو مومن ہوگا وہ جواب دے گا یا اللہ وہ جواب دے گا اللہ ربی میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اللہ ہم سب کو وہاں پر جو ہے نای ان سوالوں کے اندر آسانیہ فرما دیں دوسرا سوال من نبی یکا تیرا نبی کون ہے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہوگی آپ کی کامل اتباع ہوگی صورت اور سیرت کے اندر آپ کی سیرت کو اپنایا ہوگا اور آپ جیسی شکل و صورت بنائی ہوگی آپ کا لباس آپ جیسا جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کوشش تو کرے بھئی آج کل ہم انگریزو جیسا لباس پہن کر جو ہیں بڑا فخر کرتے ہیں بھئی ہم مسلمان ہیں ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں ہم نے غلام بن کر رہنا ہے یاد رکھیں اگر آپ نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر زندگی بسر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تو مومن دے گا جواب دے گا دینی الاسلام ان تین سوالات کا جواب جو دے دے گا حدیث پاک کے اندر رشاعت فرمایا پھر جنت سے ایک کھڑکی اس کے لئے کھول دی جائے گی جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے جنت کی ہوائیں جنت کے کھانے جنت کی جو ہے نعمتیں اس کو ملتی رہیں گی اور ایک خوبصورت حور اس کے پاس آئے گی اس کے گلے کے اندر ایک ہار ہوگا وہ اس کو پکڑے گا ہار کو چھوئے گا وہاں ٹوٹ جائے گا تو وہ بڑا گھبرائے گا تو وہ ہور کہے گی کوئی بات نہیں ہم اس دونوں ہار کو اکٹھا کرتے ہیں اس کے دانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ بناتے ہیں ابھی وہ ہار اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی میں اتنا فرق بس اتنی سی زندگی ان کے لئے مومن کے لئے کوئی لمبا زمانہ نہیں ہوگا کوئی لمبا زمانہ نہیں ہوگا یہ تین سوالات کی جواب دنیا کے اندر تیار کرنے ہیں اگر یہاں پر تیار نہ کیے تو پھر آخرت میں موقع نہیں ملے گا پھر انسان کہے گا یا اللہ ایک باری اور دے دے ایک موقع دے دے مجھے دنیا کے اندر چلا جاؤں اب موقع ختم ہو گیا دنیا کے اندر ہزار مواقع اللہ دیتے ہیں یہ جو جو ہے نا بماری کا آنا یہ بھی موقع ہے کسی کو دیکھنا کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے یہ بھی ایک موقع ہے کہ بھی ایک دن میں نے بھی تو جانا ہے سر میں درد ہو گیا بیماری آ گئی یہ سب جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے مواقع انسان کو ملتے ہیں کہ انسان آخرت کی تیاری کر لے آخرت کی سوالات کو تیار کر لے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے